علی، احمد اور فیصل عمران ہمارے ساتھ ہیں آپ بی ایس سوفٹوئر انجینئرنگ کی سٹیوڈنٹس ہیں اور آپ نے ورچول ریالیٹی اپلیکیشن بنائی ہے اس ایپ سے مختلف نفسیاتی مسائل یعنی کہ سائیکولوجیکل پرابلمز پر کابو پایا جا سکتا ہے آپ نے ایک کامپٹیشن تھرو آتھون میں بھی نمائع کامیابی حاصل کی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ اپلیکیشن جو ہے یہ سائیکولوجی کے کچھ پرابلمز کو ٹیکل کرتی ہے جیسا کہ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے بلندی پہ جانے سے یا پانی میں جانے سے تو یہ اپلیکیشن جو ہے یہ ورچول ریالیٹی میں ان کو ایسے ہی فیل کرواتی ہے جیسے کہ وہ ایکچل پانی میں ہیں یا جو ہے وہ بہت بلندی پر ہیں تو اس طرح سے بغیر جو ہے وہ وہاں پہ جائے یا اس انوائرمنٹ میں جائے یہ سائیکولوجی کا ان کا جو پرابلم ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکتے ہیں لوگ آج کل بناتے ہیں وہ چیزیں جن سے بچے لوگ انجوائے کر سکتے ہیں ورچول ریالیٹی کا لیکن جو لوگ فیرز اور نفسیاتی پرابلم کی وجہ سے سٹک ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے اپلیکیشن بہت کم لوگ بناتے ہیں سو علی احمد اور فیصل عمران کے لئے بہت سی تالیاں السلام علیکم واریکم سلام میرا نام علی احمد آپ سے بات شروع کریں گے پہلے کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے میرا نام علی احمد ہے میں پی او سی ای تی سے سوفٹر انجننگ کر رہا ہوں اور چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑھا ہوں میرا نام فیصل عمران ہے اور میں نے بھی بی ایس کمپیٹر سائنس کیا یونیورسٹی اف سرگودہ سے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اور سب بہن بھائیوں میں چھوٹا ہوں میں سب سے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے یہ ورچول ریالیٹی اپلیکیشن یو فوریا پہلے تو یو فوریا کا اگر آپ مطلب سمجھا دیں علی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ تو ہمیں پتا چلا ہے لیکن مزید اگر آپ اس کو بسیکلی یو فوریا نام رکھنے کا پرپس یہ تھا مطلب جب آپ کسی بھی سائیکلوجیکل پرابلم سے نجات پاتے ہیں یا کسی بھی آپ بیماری سے نجات پاتے ہیں تو آپ کو ایک جوائے کی فیلنگ آتی ہے جیسے بہت بڑا بوجھ کام ہوتا ہے تو یو فوریا نام رکھنے کا بسیکلی یہی پرپس تھا اور اس کے علاوہ کے کہتے ہیں ہماری جو پرادکٹ ہے بسیکلی اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ سائیکلوجیکل پرابلمس کو آورکم کرے گی مطلب آپ کو اگر کسی بھی کوئی فوبیا ہے آپ کو کوئی بائپولر ڈیس آڈر ہے یا کوئی اور ڈیس آڈر ہے تو اس سے ریلیٹیڈ جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی بسیکلی ڈیسینٹائزیشن is a technique in سائیکلوجیکل ٹام میں ہم اسے کہتے ہیں ہم کسی بھی یوزر کو خاص طور پر جو فوبیا اور ڈیس آڈر سے ریلیٹیڈ ہیں ہم ان کو ایک ایکچول انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں جس میں وہ ریکاور کرتے ہیں بسیکلی اگر آپ کو پانی میں جانے سے ڈر لگتا ہے تو اکثر سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی میں ڈالو آہستہ آہستہ کر کے پانی کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے انسان قدم رکھے کیونکہ جن لوگوں کو یہ مسائل نہیں ہوتے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہوتا ہے میرے ایک دوست ہیں ان کو اتنا سوئر مسئلہ ہے کہ وہ اگر ٹی وی پر بھی کسی کو پہاڑ چڑتا ہوا دیکھ لینا تو انہیں فیل آتا ہے جیسے ان کے پاؤں میں کچھ ہونے نہیں لگ گیا لگ اتنا سوئر مسئلہ ہے وہ کسی کو ٹی وی پر دیکھ لے ان کو ہائٹ کا فیر ہے ایکزیکلی ہائٹ فوڈی لوگوں کو کلاوسٹرو فوڈیا ہوتا ہے پانی سے ڈر لگتا ہے ہائٹ سے ڈر لگتا ہے کچھ لوگوں کو سامپ وغیرہ سے بہت ڈر لگتا ہے انسیکٹ سے سپائیڈرز انسپیکٹ سہی اچھا تو فیصل اس کو بنانے کا کیسے خیال آیا بہت سی ایپس کی ضرورت ہے ایم شور آؤٹ تیر why this اصل میں ہم بچپن سے نا جو بھی ٹیم ہے ہماری سب فرینڈز ہیں ہم ایکسائیٹ تھے کہ ہم نے اس کچھ نیا کرنا ہے اور ہم نے ان فیلڈز کو دیکھا جس طرح علی نے ایکزیمپل دی ہمارے فرینڈز ہیں کچھ جن کو فوڈیاز تھے ہم نے اس چیز کو ایکسپلور کیا کہ کیا ہم بیئنگ کا سوفٹر انجینئر کیا کر سکتے ہیں انسانیت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا ایکسپلور کیا کہ سائیکولوجی کے ایسا جو دپارٹمنٹ ہے جس میں ابھی کمپیوٹر کی فیلڈ کافی آگے نہیں گئی اور اس میں ضرورت ہے تو ہم نے ایکسپلور کیا سائیکولوجی سے میٹنگ کی مختلف ڈیفرینڈ یونیسٹریز کو وزٹ کیا اور اس کو ریشوز چیک کی ہم نے کہ یہاں پر انٹرنیشنل ریشو کے مطابق ٹونٹی فائی پرسنٹ جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو فوڈیاز ہیں سائیکولوجیکل وہ ہیں مجھے ہائٹ کا بہت فیر ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کبھی کبھی تو سیڑھیاں بھی چڑھ رہی ہوتی ہوں تو ایک دم سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا سانس رکھ جائے گا برین جو ہے وہ اس فیر کو بیلڈ اپ کرتا رہتا ہے اور اس بیلڈ اپ کی وجہ سے آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے تو بیسیکلی جو جتنی ڈیسینی سائی جیسے ٹیکنیک ہے وہ کانٹینیوز لانگ ٹم پیریڈز ہوتے ہیں تو تب جا کر آپ اس کابل ہوتے ہیں کہ پھر آپ اس کو سہی تو اس کو بناتے وقت کس قسم کے مسائل آپ کو فیس کرنے پڑے سب سے بڑا ایشو جو ہے ورچر ریالیٹی اپلیکیشن جانا ایک ورچر ریالیٹی ڈیویلپر جانا اپروکسیمیٹلی ون تھاؤزن تو تین تھاؤزن ڈالر چارج کرتا ہے جو لوگ ہم خود کام کر رہے ہیں جس پر بسیکلی پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو ورچر ریالیٹی پر بھی کام کر رہے ہیں میرے خیال سے پاکستان میں کچھ ہی ادارے ہیں جو ورچر ریالیٹی پر بھی کام کر رہے ہیں جنہوں نے بھی کام شروع کیا وہ بھی بہت انیشیل لیول پر ہے تو ابھی وہ گروہ کر رہے ہیں تو سب سے بڑا ایشو یہ ٹیکنالوجی پر کام کرنا تھا اور اس کے بعد اس ٹیکنالوجی کے جو ایکپمنٹس ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہیں پاکستان کے اندر وہ بہت کم ملتے ہیں تو باہر سے منگوانے پڑتے ہیں وہ دو چار اور پھر اس کے لائوہ سب سے ایشو وہی تھا کہ ہمیں ڈیویلپمنٹ میں اس کے ایشوز آئیے وہ خیر ہمارے ساتھ میں نے جیسے پہلے ہماری پوری ٹیم تھی محمد جمیل قریشی ہیں ہمارے ٹیم میمبرز ہیں محمد علی ہیں اور ہمارے ٹیچرز ہیں اور اللہ تعالی نے ہماری مدد کی ہے اور والدین ہیں ان سب نے ہماری مدد کی ہے پیغام کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو اس وقت ٹیلیویزن دیکھ رہے ہیں جن کو ایکچلی فیرز بھی ہیں فوبیاز ہیں اور آنسو ان لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ وہ لائف میں کچھ اچیو نہیں کر پاتے وہ بھی سائکلوجیکل پرابلم ہے وہ نے بھی سائکلوجیس کے پاس جانا جاتا ہے فیرار اف سکسس exactly تو بیسکلی میرا ان کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہی ہے کہ سٹارٹ میں چیزیں مشکل ہوتی ہیں جب آدمی کام شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں جب میں پہلے کامبیٹیشن پر اپنے گیا تھا وہ ہوسٹیڈ بائی یونیورسٹی تو وہ مجھے کہتے تھے یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے ایک جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ تین تھاؤزنڈ تو ویڈچر ریالیٹی ڈیویلپر لیتا ہے تو پھر سیکنڈ کمپیڈیشن جب ہم جیت کر آئے تو پھر لوگوں کو آہستہ آہستہ یقین ہونا شروع ہوا تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار ونس یو سٹارٹ تو اس کے بعد چیزیں آسان ہوتی رہتی ہیں سٹارٹ کرنا مشکل ہے تو سٹارٹ لازمی کریں اور نیت اچھی ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے آپ پیشنیٹ ہو اس بارے میں مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں فیصلہ مستقبل میں میں اسی اب کو اپنے اس بزنس کو بیسکلی ایک بزنس پلان ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے اور انسانیت کے لیے ایک بہتر پرودکٹ نائیں گے کہ ہم انسانیت کے لیے کام کریں ہمارا یہی فیوچر پلان ہے کہ ہم بجائے اس کے لوگوں کے پاس جا کر جا کریں تو ہم ان کو job opportunities پروائید کریں گے using this product بکوز میرا خیال چاہے میڈیکل وہ وائیڈ فیلڈ ہے جس میں جتنا بھی کام کیا جائے اتنا کام ہے اور سائیکولوجی تو ویسے ہی جتنا اس میں انپٹ کیا جائے بیسے ہی کام ہے سہی well thank you so much for joining us ہمارے آج کے جائز کے ہیروز Ali Ahmed and Faisal Imran بہت سی آپ کی تالیوں میں ہم ان کو thank you کہیں گے thank you so much it's an honor and a pleasure to meet you guys and keep working لوگوں کی نفسیاتی پرابلمز کے لئے یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کو لوگ بہت اگنور کرتے ہیں بالکل پاکستان میں بھی اس کی اویرنیس بات کام ہے تو بیسیکلی ہم اس کی اویرنیس پہلے ڈیویلپ کر رہے ہیں ہمارا پیج بھی ہے فیس بک پر کائنڈلی ریکویسٹ آپ سب سے اسے ویزیٹ کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو پر آئیڈیا ہو جائے گا ہماری اپلیکیشن کام کس طرح کرتی ہے ہمارا پر ڈیمو آویلیبلز اور ہماری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ اویر کریں لوگوں کو کہ سائیکولوجی کا جو ٹریٹمنٹ کروانا یہ نہیں ہے کہ وہ سائیکو بن جائے گا کیونکہ اگر آپ کا ہیلڈی مائنڈ ہوگا تو تب ہی آپ کی لائف سٹائل ہیلڈی ہوگا اور اپنا اگر اللہ نہ کرے انسان کو کینسر ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو اگر آپ اس کا علاج کراتے ہیں تو اگر کسی کو اس کی چوفرینیا ہے یا کسی کو مینک ڈپریسیو ہے یا بائپولر ہے تو کیوں نہیں علاج کرانا چاہیے کرانا چاہیے تانکیو سو مارک